بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت نے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حصیت منصور کر کے محاصرہ نافذ کر دیا تھا بھارت میں چور کنٹینر سے دو کروڑ مالیت کے موبائل فون چرا کر فرار ہو گئے ریاست تلنگانہ کے دیلہ میڈنک میں نیشنل ہائیوے پر کارگو کنٹینر سے چور دو کروڑ مالیت کے موبائل چرا کر فرار ہو گئے پولیس آفیسر کے مطابق ٹریک ڈرائیبر دویندر نے بتایا کہ کنٹینرز میں نیجی کمپنی کے سیل فون تھے جنہیں لے کر وہ چنہی سے دہلی کے لیے پندرہ ستمبر کو روانہ ہوا تھا اور راستے میں متعدد فون مالکان کو دے چکا تھا ٹریک ڈرائیبر نے پولیس کو دیئے گے بیاند میں بتایا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے نیشنل ہائیوے پر روک گیا اور وہیں کنٹینرز کھڑا کر دیا کھانے کے بعد جب وہ واپس آیا تو کنٹینرز کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور موبائل فون موجود نہیں تھے صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے جج روث بودر کے انتقال کے بعد خالی ہونے والے عہدے کے لیے ایمی کونی کو نئے جج کے طور پر نامزد کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے ملک کی سب سے باصلاحیت اور بہترین جج میں سے ایک ایمی کونی کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر نامزد کر کے فخر محسوس کر رہا ہوں سودی ارمہ اگرچہ دو سال قبل ہی خواتین کو ڈرائیمنگ کی اجازت مل گئی تھی تاہم وہاں خواتین ایمبلنس سرویس جیسے اہم شعبے میں بھی خدمات دینے لگی ہیں سرویسز میں خدمات دینے والی زیادہ تر خواتین یونیورسٹیز کی عالی تعلیم یافتہ ہیں جبکہ انہوں نے تیوی ہنگامی امداد کی خصوصی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے چائنہ کی چھونگ چھنگ بلدیا کی کوئلے کی کان میں کاربن مونو آف سائیڈ زیادہ بھر جانے کے بائیس سولہ افراد جانبھک ہو گئے ہیں کان میں مونو آف سائیڈ حفاظتی حد سے زیادہ ہو گئی تھی جس کے بائیس سترہ افراد پھنس گئے تھے جن میں سے سولہ کے جانبھک ہونے کی تصریح ہو جگی ہے کیلیفورنیا لاؤس انجلس کے انجینئرز نے دنیا کا سب سے چھوٹا ریفریجریٹر تیار کر لیا ہے تاہم اس میں کھانے اور پینے کا سما رکھنا محال ہے کیونکہ اس کی گنجائش ایک مربع مایکرو میٹر ہے اس کی بدولت خورت بینی سطح پر چھوٹی اشیاء کو فوری طور پر تھنڈا کیا جا سکتا ہے تحقیق کے مرکزی سائنسدان زین یائن لنگ نے کہا کہ ہم نے سب سے چھوٹا تھرموالیکٹرکولر بنا کر ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو جھوٹ بولتے رہنے کے باعث ہیٹلر کے پروپے گھنڈا وزیر گوئیبلز جیسا قرار دیا ہے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں تو وقع ہے کہ مباحثے میں ٹرمپ ان پر ذاتی حملے بھی کریں گے اور جھوٹ بھی بولیں گے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کانسل نے ہانگ کانگ اور سکیام سے متعلق امور میں چائنہ کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے کانسل نے کہا ہے کہ دوہرہ میار اور متعلقہ مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے ترقی پذیر ممالک کی جانب سے معاملات کو حل کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے کانسل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ متعلقہ ممالک چائنہ کے اندرونی امور میں مداخلت کے لیے ہانگ کانگ اور سکیام سے وابستہ مسائل کا استعمال بند کریں کانسل کے نمائندوں نے اقتصادی اور سماجی پائیدار ترقی اور سنگیانگ ایگو اور خود اختیار علاقے سمیت دیگر تمام ایریا میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے چینی حکومت کی کوششوں کو بھرپورس رہا پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مستقل نشست کے لیے بہارتی مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حساس فیصلے کرنے والے ادارے میں ایسی ریاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے دوستو اس سے قبل بہارتی وزیراعظم نارندر مودی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں ایک سخت بیان دیتے ہوئے سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا کب تک بہارت کو اقوام متحدہ کے فیصلہ سازی کے عمل سے دور رکھا جائے گا اقوام متحدہ میں پاکستان نے بہارتی مطالبے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دنیا سلامتی کانسل سے متعلق میمبر کی حسیت سے بھارت کی مستقل رکنیت قبول نہیں کرے گی پاکستان نے کہا کہ ہم سلامتی کانسل میں غیر مستقل میمبران کی توسی موجودہ دس سے بیس اکیس تک چاہتے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کے ایف سو ترانمے میمبر ممالک کی مناسب نمائندی کی کو یقینی بنایا جا سکے پاکستان نے بہارتی وزیراعظم نارندر مودی کے خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی نے عالمی برادلی کی توجہ دنیا کو درپیش امور پر دلانے کی بجائے خموشی اختیار کیا اور مقبوضہ وادی کے مسئلے مشرق وستہ اور فلسطین کا ذکر تک نہیں کیا نواز شریف کی لندن کی رہائشگاہ کے باہر لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا آپارٹسننٹ کے باہر مظاہری نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر گو نواز گو کنارے درج تھے پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہری نے احتجاج کیلئے اجازت نہیں مانگی تھی اور کرونا کے باعث چھے سے اوپر افراد کے اجتماع کی اجازت نہیں ہے دوسری جانی پاکستان تحریک انصاف برطانیہ نے احتجاجی مظاہرے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے مظاہری نے نواز شریف کی گاڑیوں گھر کے باہر پاکستان واپسی کے پوسٹر عویزہ کیے ہوئے تھے نواز شریف اور خاندان کے دیگر افراد مظاہرے کے وقت گھر میں ہی موجود تھے مظاہری نے نواز شریف سے پاکستان واپس جانے کا مطالبہ کیا تحریک انصاف برطانیہ نے کہا ہے کہ مظاہرے سے پی ٹی ای کا کوئی تعلق نہیں ہے منی لانڈرین کیس میں ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری زمانت خارج کر دی ہے جبکہ شہباز شریف کو نیب نے گفتار کر دیا ہے عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے شہباز شریف نے عدالت سے کہا کہ آجزی تھے کہتا ہوں کہ نیب کو دھائی سو سال لگ جائیں گے لیکن ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملے کی قومی خزانے کا ایک عرب بچایا اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کیے جبکہ میرے فیصلے سے میرے بھائیوں اور میرے بچوں کو نقصان ہوا میں نے اپنے ضمیر کی آواز پر نہ تو کسانوں کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا شہباز شریف نے کہا کہ اگر کرپشن کی ہوتی تو واپس کیوں عدال لندن میں رہ کر نواز شریف جیسی زندگی گزارتا عدالت نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد شہباز شریف کی عبوری زمانت خارج کر دی جس کے بعد نیب حکام نے انہیں گرفتار کر دیا نیب کی ٹیم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو لے کر آفیس پہنچ گئی جہاں میڈیکل چیک اپ کے بعد انہیں حوالات منتقل کر دیا جائے گا شہباز شریف کے لیے کرونا ایس او پیس کو مکمل فالو کیا جائے گا جس سیل میں شہباز شریف کو رکھا جائے گا وہاں ڈس انفیکشن سپریے کر دیا گیا ہے جبکہ دورانے تفتیشی افسران اور شہباز شریف کے درمیان کم از کم چھے فٹ کا فاصلہ ہوگا نیب کا کوئی بھی آفیسر بغیر ماسک اور سینٹائزر کے بغیر شہباز شریف سے ملاقات نہیں کر سکے گا وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارا نظریہ وہ اصول ہیں جو مدینہ کی ریاست کے اصول تھے کہ کمزور طبقے کو اوپر لانا ہے ترقی یہ ہونی چاہیے کہ تمام ایریا کو اوپر اٹھایا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ایریا اوپر چلا جائے اور باقی سب نیچے چلے جائیں جو پارٹی اندرونے سن سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی اور صرف اندرونے سن پر توجہ دیتی ہے اسی لیے کراچی کے برے حالات ہیں اسی طرح پنجاب میں بھی ایسا ہی تھا کہ صرف ایک شہر لاہور کو اوپر اٹھایا گیا باقی سب پیچھے رہ گئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ قبائلی ایریا پر خرچ کیے جائیں اور افغانیستان میں امن ہوا تو سارے قبائلی علاقے میں تبدیلی آئے گی اور تجارت شروع ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ یہاں سے وسطی ایشیا تک تجارت کا موقع ملے گا اور بہت خوشحالی آئے گی شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے باقی زندگی لندن میں گزارنی ہے اپوزیشن لوگوں کو بے فوف بنا رہی ہے اپوزیشن چاہتی ہے کہ عمران خان سینٹ میں ناکام ہو سینٹ میں عمران خان چٹھان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ میرے سوالوں کے جواب اب تک نہیں آئے نواز شریف بتائیں کہ بے نظیر کی کردار کشی کس نے کروائی جبکہ ڈاؤن لیگ سے پیچھے کس کا ہاتھ تھا انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہندوستان کا بیانیاں پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو نواز شریف صف سے پہلے کورٹ کو عزت دیں جو بندہ کورٹ سے فرار ہے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیرونے ملک بیٹھ کر جمہوریت کا چیمپین بننے کی کوشش کرے ان کا کہنا تھا کہ بسوں میں لوگوں کو لے جا کر چیف جسٹس کے دفتر پر حملہ کیا گیا جبکہ نیو دفتر پر پتھراؤ کی منصوبہ بندی لندن میں کی گئی شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ آرمی اور حکومت ایک پیج پر رہے ہیں کہ ملک کو لوٹنے والے اکتیس دسمبر تک جیل کی رونکیں بڑھائیں گے منی لانڈرنگ کیس میں پیپلز پارٹی کے شریف کیرمین آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری اور رکن قومی اسمبلی فریال تالپور عدالت میں پیش ہوئے اس موقع پر آصفہ بھٹو بھی ان کے ہمراہ تھی اسلام آباد عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کے متعلق سماعت ہوئی صدر رجب طیب اردوان نے آرمینیا کے ساتھ جاری کشیدگی میں آزربائی جان کی ہمایت کا اعلان کر دیا ہے ترک صدر نے دونوں ممالک کی کشیدگی میں آزربائی جان کی مکمل ہمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو صفاقی اور جارہیت کا نشانہ بننے والے آزربائی جان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے دوسری جانب ایران نے دونوں ممالک کے مبین امن مزاکدات کے لیے سالس کا کردار ادا کرنے کی پیش کش کی ہے جبکہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک دوسری جانب ایران نے دونوں ممالک کے مبین امن مزاکدات کے لیے سالس کا کردار ادا کرنے کی پیش کش کی ہے جبکہ اقوام متحدہ نے دونوں ممالک کی کشیدگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے دونوں فریقین کو لڑائی سے باز رہنے کی اپیل کی ہے دوستو دونوں ممالک کی جھڑکوں میں مجموعی طور پر تئیس جانے جا چکی ہیں پاکستان کے محمد راشد نے بھارت کے نمین کمار کو شکست دے کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا گنیز ورڈ ریکارڈ نے سر سے افرور توڑنے کے مقابلے میں بھارت کے نمین کمار کو شکست دینے والے پاکستان کے محمد راشد کا ریکارڈ سادھ مقابلہ اپلوڈ کر دیا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کھلاری محمد راشد نے بہارتی خلاڑی کے دو سو انتالیس کے مقابلے میں سر سے دو سو چبون افرور توڑ کر نایہ ریکارڈ قائم کیا ہے گنیز بک ورلڈ ریکارڈ نے اس تاریخ ساز مقابلے کی ویڈیو اپنی سوشل میڈیا اکانٹس پر اپلوڈ کر دی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگی اور محض ایک گھنٹے میں ویڈیو کو چار لاکھ افراد نے دیکھ لیا اور محمد راشد کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے دوستو کراچی سے تعلق رکھنے والے مارشل آرٹ کے کھلاڑی محمد راشد اب تک ساٹھ ورلڈ ریکارڈ بنا چکے ہیں جبکہ ان کے اکیڈمی کے ریکارڈ کی تعداد تجبتر ہو چکی ہے یاد رہے کہ پاکستان کے محمد راشد نے اس سے پہلے ایک سو اسی افرور توڑ کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا تاہم نمین کمار نے دو سو انتالیس افرور توڑ کر یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا لیکن اب محمد راشد نے ایک مرتبہ پھر نیا ریکارڈ قائم کر کے اپنا کھویا ہوا عالمی اعزاز دوبارہ حاصل کر لیا ہے نیو یار ٹائمز نے کہا ہے کہ دو ہزار سولہ میں صدر ٹرمپ نے صرف سات سو پچاس ٹولر ٹیکس کی مد میں ادا کیے تھے اے ایف پی نے امریکی صدر ٹرمپ پر الزام آئید کیا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کئی برس ٹیکس یا تو دیا ہی نہیں تھا یا بہت کم ادا کیا تھا امریکی افبار نیو یار ٹائمز کا کہنا ہے کہ ارپتی ٹرمپ جس سال صدر بنے تھے یعنی دو ہزار سولہ اس سال انہوں نے انکم ٹیکس کے مد میں صرف سات سو پچاس ڈالر ادا کیے تھے اس کے علاوہ انہوں نے اس سے قبل پندرہ میں سے دس برس کے دوران انکم ٹیکس کی کوئی رقم ادا نہیں کی تھی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جتنا کمایا اس سے زیادہ کا انہیں نقصان ہوا تھا صدر ٹرمپ منگل کو اپنے حریف جو بائیڈن کے مدے مقابل صدارتی امیدواروں کے براہ راست مباحثے کیلئے تیار ہیں صدر ٹرمپ نے صدارتی روایات کو توڑتے ہوئے اپنے ٹیکس کی تفصیلات بھی مہیا کرنے سے انکار کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے ٹیکس کی تفصیلات سے بجنے کے لیے عدالتوں میں طویل عرصہ مقدمات لڑے ہیں جس کے باعث ان کے ٹیکس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں نیو یارڈ ٹائمز کی بیس سال سے اوپر کے ٹیکس ڈیٹا پر مبنی خبر کو مستلط کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ دقم ادا کی ہے اور میں نے ریاست کا انکم ٹیکس بھی ادا کیا ہے وہ سب سامنے آ جائے گا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ